آپ چلیئے کوچھے مقام عریض بنا دیتے ہیں دو گھوڑے تھے وہ گھوڑے وہی رکھ دیتے ہیں اگر ہم مر بھی جائیں ہمارے لاشوں کی فکر مت کریے آپ ان تیز گھوڑوں میں مجینے کو پہنچ جائیے ہماری فکر مت کریے یہ اس پہ رسول ہے اس پہ رسول یہ ہے کہ اصحاب ربی کریم نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا اور میری ماں اور بہنوں اور اپنے گھروں میں جا کر اپنی بہنوں اور اپنی بیویاں اور اپنی ماں سے کہوں دیش کے رسول کیا ہے ام اممارہ جانکی تو میدان احد میں ام اممارہ ام اممارہ میدان احد میں ہے اور خاملہ ہیں حمل سے ہیں بہت شدید رن پڑا اسلامی لشکر چھتر ہو گیا وہ خاملہ خاتول چوتر پھالہ لے کر محفظ رسول اللہ کی حفاظت کرتا اور اللہ کے رسول نے میدان جنگ کے بعد لہا میدان اہت میں اگر میرے اطراف کوئی نظر آیا تو اُمِ امارا نظر آئی اور اس کی فضیلتیں کیا ہوتی ہیں وہ سنیجئے بات صدق کرتا ہوں اس کی فضیلتیں یہ ہیں اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں اُمِ امارا کو یہاں زخم آیا انہیں اممارہ کا ہاتھ پر زخم آیا اور مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو انہیں اممارہ کے پاس جاتا انہیں اممارہ اس زخم کا جو گڑا ہے اس گڑے میں پانی بھڑتی اور اس کو دیتی وہ پانی پیتا تو شفایا ہو جاتا تو رسول کی عظمت اور رسول پر جان دینا اور رسول کے تعلق سے کھڑے ہونا باہ سے عجرو سواب پاہ کے لئے جو سواب یہ ایک بھراق یہ جس نکال لیے سمجھے کہ رسول کا حصل میں ادا کرīіш ہم تو ایک ہچرہ پسیلے کا بھی حق ہمیں اجازتے ہیں رسول نے اپنا خون بہایا اس دین کے لیے اہلِ بائیت نے اپنا خون بہایا اس دین کے لیے اور صحابہ اکرام نے اپنا خون بہایا اس دین کے لیے اور یہ جو لڑائی ہے یاد رکھئے یہ لڑائی کسی پریلی کی کسی بوبندی کی کسی سمجھئے کے ساتھ اہلِ حدیث کی کسی شیعہ کی کسی سنوی کی لڑائی نہیں ہے یا مسلمان کی لڑائی ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کی لڑائی ہے اس لڑائی کو تقسیم کرنے کی کوشش مت کی بعض لوگ اس لڑائی کو تقسیم کر رہے ہیں یہ لڑائی فلا کی ہے یہ لڑائی کسی کی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کی لڑائی ہے اس بات کو یقین رکھیں اور اس بات پر یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے امت کی تعلیم دی اللہ کے رسول نے فرقوں کی تعلیم نہیں دی فرقہ عقیدہ میرا اپنا معاملہ ہے کہ میں یا رسول اللہ کہتا ہوں یہ میرا اپنا عقیدہ لیکن دوسرے کو تعلی دینا بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں تھی اور ایک بات یاد رکھیں مصطاف ملک اور تحریک مسلم شبان کوئی کمزوروں کی جماعت نہیں ہے یہ مجاہدین کی جماعت اور اس جماعت کی آواز کو کچھلنے اس جماعت کی آواز کو دبانے کی مسلسل سامینے ہو رہی ہے آپ کو میں بتاؤں ہم کو کس جنوز کا پرمیشن نہیں دیا دیا مگر چونکہ ہم نے کر دیا تھا کہ آپ سے جنرلہ دے بلکہ ہم نے کہا آپ ارینجمنٹ کریے ہم نکالیں گے جنرلس ہم جنرلس نکالیں گے آپ ارینجمنٹ دیں گے کہا گیا کہ اول سکی میں کوئی پرمیشن نہیں ہے صرف کاغذ دینا سنت ہے اسے درکاس ناکے میں دینا چاہیے ہم کیس بک کرتے ہیں جنرلس ہم اس کی بات نہیں کرنا میں والا جنرلس کو نکلے میں دیکھ لیا یہ سمجھے کہ اس کا رسول کی بات تو کوشش بہت سی کی گئی بیجے پی چار منار سے جلس نکالتی ہے لیکن مسلمانوں کو جمع ہونے کی وہاں پر سمجھے کہ کوئی پرمیشن نہیں دیا جاتا ہے اور پھر ہم ہائچوک جاتے ہیں تو سو اگمی کا پرمیشن دیتے ہیں کہ سب سو اگمی سے بڑکے نہیں ہونے وہاں پر بہر پریشان ہی آجا ہے